اسلام علیکم دوستو ایک ہون نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق کپتان مصبول حق کو تین سال کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوٹ مقرر کر دیا دوستو ویڈیو مزید ڈسکشن کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کرکٹ روزگار کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دوستو پی سی بینے شفافیت اور اتصاب کا نظام لانے کے لیے مصبول حق کو چیف سلیکٹر کا عوضہ بھی سوم دیا دوستو چھے کرکٹ اسیوسی ایشن کے ہیڈ کوچز مصبول حق کی سربراہی میں کام کرنے والی سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوں گے دوستو مصبول حق پی سی بی کی جانب سے قائم کردہ پانچ رکنی پینل کا متفقہ انتخابات تھے دوستو کوچز کی تلاش کے لیے قائم کردہ پانچ رکنی پینل میں سابق کپتان اور کوچ انتخاب عالم سابق کرکٹر اور کومنٹ ہیٹر باسد خان اسد علی خان، وسیم خان اور زاکر خان شامل تھے دوستو مصبول حقی تجویز پر پی سی بی نے وقار یونس کو قومی کرکٹ ٹیم کا بولنگ کوچ مقرر کر دیا دوستو وقار یونس ماضی میں دو مرتبہ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ لینے کے ساتھ ساتھ آئی سی سی بال آف ٹیم کا حصہ بھی ہیں دوستو وقار یونس کو بھی تین سال کے لیے بولنگ کوچ کا کنٹریکٹ دیا گیا دوستو قومی کرکٹ ٹیم کا مقرر کردہ دونوں کوچز کے ناموں کی منظوری چیئرمین پی سی بھی آسان مانی نے دی دوستو مصبول حق اور وقار یونس کی قومی کرکٹ ٹیم کے ہمراہ پہلی اسائیمنٹ سری لنکا کی خلاف سیریز ہوگی دوستو تین ایک روزہ اور تین تی ٹونٹی میچوں پر مشتمل سریز کا ستائیس سمبر سے نو اکتوبر تک جاری رہے گی دوستو کیا مصبول حق اور وقار یونس کو عدے ملنے چاہیے تھے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سار میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں